موسیقی 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 ہیں جو اس میں پی ایچ ویز اور ہمارے دوسرے ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور انجینئر وغیرہ چاہمیل ہیں دوہزار ایکیس سے اگر ہم دوہزار ایکیس سے دیکھیں تو جو ہماری برین ڈریننگ ہے لوگوں کی ملک چھوڑنے کی شرح ہے اس میں تین گناہ اضافہ ہوا ہے دوہزار پائیس میں تو یہ اس ایمپورٹڈ حکومت کا سب سے بڑا کارنام ہے جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چکے بسم اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں آپ کا ہوسٹ محمی یاکوب خوصہ جو انڈسٹریز ہمارے پیک پہ تھیں دوہزار ایکیس میں وہ اب زیرو پہ آ چکی ہیں ہمارے ہسپٹل چل نہیں رہے ہمارے ڈاکٹر بے روزگار ہو رہے ہیں اور وہ مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ ملک چھوڑ دیں ہمارے انجینئر ہمارے اسادسہ ہمارے نرسز ہمارے پیرامیڈکس اسوسیئیٹ انجینئر ڈپلومہ ملک چھوڑ رہے ہیں چینہ ہر سال پانچ لاکھ سکل شپ پروائیڈ کرتا ہے پی ایچ ڈی لوگوں کے لیے تاکہ وہ ان کے ریسرچ سے فیدہ اٹھا سکے اور ہم وہ بیوکوف قوم ہیں جو اپنے پانچ لاکھ لوگوں کو بھیج دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے وہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں دے رہے ہیں وہ انہیں پڑھا تو رہے ہیں ان کے پڑھائیں کا بلڈن تو ہم سے آٹ رہا ہے اور اس کے بعد پھر جب وہ یہاں پہ بھی آتے ہیں تو یہاں پہ ان کے پاس روزگار کے لیے مواقع نہیں ہوتے وہ پھر دوبارہ بیرون ملک جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ میرٹ کا قتل ہے جس طرح میرٹ کا بے دردی سے بے رحمی سے میرٹ کو قتل کیا جا رہا ہے یہ ریسنٹلی ایک ویڈیوز ہے جو میں اپلوڈ کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھ لیں ایک ایم بی بی ایس بچہ جو گولڈ میڈلس پتہ ہے سب کو یہاں پہ کس طرح ہوتی ہیں چیزیں یہاں پہ سیٹیں اناؤنس ہونے سے پہلے بھکتی ہیں جب میرٹ کو آپ قتل کرو گے ایک بندہ پانچ لاکھ دے کر آئے گا اگر سیٹ لے کر آئے گا تو وہ پھر کام بھی اپنی مرضی سے ہی کرے گا جو سفارج سے آئے گا ہمارے جو بریلینٹ برین ہیں وہ ملک چھوڑ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے چھوڑ رہے ہیں یہ لمحہ سکریہ آئے ہمارے پاکستانی کامن لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہے اسے اگر لوگ بہت جا رہے ہیں تو اس پہ ایمپیکٹ آئے گا جب انہیں ٹیچر نہیں ملیں گے تو پھر ایمپیکٹ عام لوگوں پہ ہی آئے گا کیونکہ یہ جو ایمین ایز ایم پی ایز ہیں ان کے بچے تو بہر پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے ان کے بچے تو علاج کے لیے بہر چلے جائیں گے ان کے بچوں کی تو نرس کیا بہر بہتر ہوگی تو یہ بچے آپ کے رسک پہ ہیں جب سفارج سے ایک نرس آئے گی تو وہ کام نہیں کرے گی لگ سفارج سے ایک ڈاکٹر آئے گا تو وہ کام نہیں کرے گا جب پیچر ایک سفارج سے آئے گا میریٹ کے قتل پہ آئے گا تو وہ کام نہیں کرے گا اس کے دو نقصان ہوں گے ایک وہ ادارہ تباہ ہوگا جو میریٹ کا جس کا آپ نے قتل کیا ہے وہ میریٹ باہر چلا جائے گا یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں نقصان عام ہی لوگوں کا ہے آپ لوگ انہیں آج یا کل اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے اور آپ لوگوں پہ ہی اس کا اثر آنا ہے آپ آج سوچیں یا کل سوچیں اس میں سیاستدان بیرو پیٹ اسٹیبلشمنٹ یا پھر عدلیہ وغیرہ کو کوئی نقصان نہیں ہونا ان کے بچے باہر ہی چلے جائیں گے سوچیں وقت سے پہلے سوچیں